جیسا کہ آپ سب لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ دانش نے مہوش کو طلاق دے دی ہے اور جاتے ہوئے اسے دو ٹکے کا بھی کہہ دیا ہے اب یہ بات یاد رکھئے گا کہ ابھی صرف اور صرف دانش نے کہا ہے شہوار کے سامنے مہوش کو دو ٹکے کا لیکن یہ بات شہوار کی طرف سے مہوش کو بار بار سننے کو ملے گی تو میں آج آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں میرے پاس تم ہو کی فل سٹوری اس ویڈیو کو سکپ بلکل نہیں کریے گا پورا ویڈیو دیکھئے گا آپ کو پوری سٹوری اس ڈرامے کی سننے کو ملے گی تو جیسا کہ آپ سب لوگوں نے دیکھ لیا کہ دانش نے مہوش کو طلاق دے دی اور مہوش شہوار کے ساتھ اس کے گھر چلی گی اب ہونے کیا والا ہے اب ہوگا یہ کہ دانش بھی ایک بزنس مین بننے کے لیے محنت کرے گا اور ایک امیر آدمی بننے کی کوشش کرے گا اور وہ بن جائے گا وہ اپنے بچے کو ایک بہت بڑے سکول میں داخل کروائے گا بچے کو پڑھائے گا اور یہاں پھر اس بچے کا بھی ایک کرکر بڑا اہم دکھایا جائے گا آنے والی قسطوں میں اس بچے کے دل میں بھی اپنی ماں کے لیے نفرت بڑھتی جائے گی کیونکہ جب یہ سکول جائے گا تو اس کے سکول کے بچے اس کو ٹیز کریں گے یہ بول کر کہ تمہاری ماں نے پیسے کی خاطر تمہیں اور تمہارے باپ کو چھوڑ دیا اس وجہ سے اس بچے کے دل میں بھی اپنی ماں کے لیے نفرت بڑھتی جائے گی اور دوسری طرف مہوش اپنی زندگی میں خوش ہوگی شہوار کے ساتھ لیکن اچانک ایک دن ایسا ہوگا کہ شہوار کی پہلی بیوی واپس آ جائے گی پاکستان اور وہ بولے گی کہ میں نے ابھی شہوار کے ساتھ رہنا ہے جس پر شہوار اور مہوش دونوں بہت ہی زیادہ شاکڈ ہو جائیں گے شاید شہوار کی پہلی بیوی کا کرکٹر ہرم مانی نبائے گی اور وہ آئے گی اور وہ جب دیکھے گی کہ اتنی خوبصورت لڑکی اس گھر میں کیا کر رہی ہے تو وہ شہوار سے پوچھے گی تو شہوار بولے گا یہ اس گھر کی نکرائی یہ سن کر مہوش بلکل ہی زیادہ شاکڈ ہو جائے گی اور وہ شہوار سے پوچھے گی کہ اس نے ایسا کیوں کہا تو شہوار اسے بتائے گا کہ اس گھر کی مالکن میری پہلی بیوی ہی ہے ساری پراپرٹی اس کے نام ہے میں اگر اس کو کچھ بھی ایسا کہوں گا کہ تم میری بیوی اور میں نے تم سے شادی کیا تو ہمارے آت سے ساری دولت چلی جائے گی اور شہوار میوش کو سمجھائے گا کہ جب تک اس کی پہلی بیوی ادھر ہے یہ نوکرانی بن کر ہی رہے جس پر میوش اور شہوار دونوں میں ایک بہت بڑا جگڑا ہوگا اور اس جگڑے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ شہوار میوش کو طلاق دے دے گا اور گھر سے نکال دے گا میوش دردر کی ٹھوکریں کھاتی ہوئی واپس دانش کے گھر آئے گی تو دیکھے گی کہ دانش وہ گھر چھوڑ چکا ہوگا تو اس کی وہاں ملاقات مونٹی سے ہوگی اور مونٹی ان کو بتائے گا کہ دانش نے اپنا بزنس شروع کی اور وہ بہت زیادہ امیر ہو گیا اور اس نے یہ گھر چھوڑ دیا پھر میوش مونٹی سے بولے گی کہ مجھے میرے بیٹے رومی کے سکول لے جاؤ میں اپنے بیٹے سے ملنا چاہتی ہوں جب مونٹی میوش کو اپنے ساتھ اس کے بچے کے سکول لے کے جائے گا تو میوش دیکھ کر حیران رہ جائے گی کہ اتنے بڑے سکول میں اس کا بچہ پڑ رہا ہے اور دوسری طرف دانش کا شراب نوشی کی وجہ سے بہت ہی برا خال ہو جائے گا اور جب میوش دانش کے گھر جائے گی تو وہ دیکھے گی کہ دانش بہت ہی زیادہ بیمار ہو چکا ہوگا دانش کے پاس دولت پیسہ گاڑی بنگلہ سب کچھ ہوگا لیکن اس کی صحت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہوگی اور وہ مرنے کی حالت پہ پہنچ چکا ہوگا اور میوش کے سامنے ہی دانش کی موت ہو جائے گی اور وہ مرنے سے پہلے اس کو یہ کہہ کر جائے گا کہ میرا یہ بھرم تھا میرے پاس تم ہو موسیقی